اپنے فیس بک مطروں اس وقت کی تصویریں میں اب آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دلی کے گاجی پور بارڈر سے جہاں پر ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ کئی سو کلومیٹر چل کر اب اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں اور اس حوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کیسے کرونا کی مہاماری سے لڑا جائے گا کیا سرکار کی صرف اتنی ہی تیاری تھی کہ لوگ ڈاؤن کی گھوشنا کر دی جائے اور لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور یہ تصویریں دیکھئے یہ پریوار یہ چھوٹے بچے میں نے کئی لوگوں سے بات کی کوئی بھریلی جا رہا ہے کوئی مرادہ بات جا رہا ہے کوئی شاہ جہا پور کوئی بدائیوں کوئی گورک پور کوئی بستی کوئی آیدھیا دیش کے الگ الگ حصوں میں یہ لوگ لگاتار چلتے ہوئے جا رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کرونا کے سنکرمنٹ کو لے کر جو لوگوں میں جاگ رکتہ ڈلانی تھی وہ کیا لائی جا سکی یا وہ صرف شہروں میں اپارٹمنٹ اور ہائی رائے سوسائٹیوں تک سیمیت رہ گئی دوسرا یہ کہ جب کرونا کے سنکرمنٹ کے لیے سوشل ڈسٹنسنگ کا نعرہ دیا گیا تو سوشل ڈسٹنسنگ کو جمین پر اتارنے کے لیے کیا تیاریاں کی گئی کیا سرکاروں کے پاس یہ آقلن نہیں تھا کہ جب لوگ ڈاؤن ایک دم سے کر دیا جائے گا فیکٹریاں بند ہو جائیں گی لوگوں کی روجی روٹی ان کی دیہاری مزدوری جب بند ہو جائے گی تو وہ لوگ کیا کھائیں گے اور ان کی کوئی ویوستہ کیے بینہ لوگ ڈاؤن کیا گیا اور اب جو سنکرمنٹ نہ فیلنا ہوتا اس سے زیادہ بڑے سوروپ میں اس کے فیلنے کی آشنکہ ہے اس سے زیادہ بڑے سوروپ میں فیلنے کی آشنکہ ہے یہ تصویر دیکھئے اب ایسے میں کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ کرونا کا سنکرمنٹ جو ہے وہ زیادہ بڑے سوروپ میں نہیں فیلے گا کیا لوگ ڈاؤن کا فیدہ بینہ تیاری کے ہوا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میں بار بار کہوں گا ڈلی شہر میں بہت سارے لوگ آتے ہیں بڑے بڑے کالیج بڑے 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 بیلڈنگ بڑے بڑے فلائی اوورز ڈلی انسی آر کے علاقوں میں دیکھتے ہیں ہائی کلاس سو بدھائیں لیتے ہیں بڑی بڑی باجاریں تھوک کی دیکھتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو کرمت اور محنت کش لوگ ہیں آج جب دو دن کا لوگ ڈاؤن ہوا تو دلی شہر نہ انہیں بھرپیٹ کھانا کھلا پایا نہ ان کے قرائے معاف کر پایا نہ ان کو مہینے دو مہینے تین مہینے کی ایڈوانس سیلری دے پایا اور آپ دیکھئے یہ بھیڑ جو لگاتار چلی آ رہی ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی میں اپنے انبوہ سے بتاتا ہوں کہ کم سے کم ہفتے بھر تک یہ پلائن دلی انسی آر سے چلتا رہے گا جہاں یہ لوگ جن کی روزی روٹی پوری طرح سے ٹھپ ہو گئی ہے ان کے پاس اپنے پریواروں کو کھلانے کے لیے پریابت کھانا نہیں ہے جن کے پاس بات کی بھی جاگ رکتا نہیں کہ کرونا سے کیسے لڑا جائے وہ سبھی اب یہاں سے جانے کو مجبور ہے اور یہ تصویر دیکھئے یہ اگل بگل کی بڑی بیلڈنگز بڑے ہسپٹلز ان ہائی راج بیلڈنگز پہ رہنے والے لگپتی کروڑپتیوں کے گھروں کو دیکھئے اور کلپنا کریے کہ اس سے کئی گناہ زیادہ بھیڑ سڑکوں پر ہے وہ اس وجہ سے صرف دلی چھوڑ کر جا رہی ہے کیونکہ ان کے پاس کھانے پانے کا پینے کا کوئی انتجام نہیں ہے ان کے مکان مالک لگاتار ان سے پیسہ وصول لیں جبکہ ان کے پاس کمانے کے سادن نہیں ہے فائی صاحب آپ نام بتاؤ کہاں رہتے ہیں آپ اور آپ مہنپوری یہاں سے پیدل جائیں گے جو کیا کام کرتے تھے آپ تکلقاباد نے تو وہ سب کام بند ہو گیا تو واپس کیوں جانا پڑ رہا آپ کو مالک مالک ہے جو کمرا تو نہیں تھا فیکٹری مکتے تھے اب وہ فیکٹری میں تالہ لگا رہے ہیں پھرے اپنے لوگ سارے لوگ جاؤ نکلو پیسہ دے دیا انہوں نے میں نے کہا پیسہ دے دیا تھی مجیبتے کیوں نکال لے ہو تو انہوں نے کہا کیا کروں میری مجبوری ہے تو ایسے میں جب سرکاریں کہہ رہے ہیں کہ کھانے کی وستہ ہوگی مکان مالک پیسے نہ لیں پھر بھی کوئی وستہ آپ کو دیکھ نہیں رہی ہے تو ہی نہیں دیکھ رہی ہے تو مہنپوری جانے میں کتنا وقت لگے گا آپ کو کیا لگتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا سرکاریں سوٹر فیس بک اور سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اور جمین پر لوگوں کے لئے کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے کیا سوشل میڈیا سوشل ٹوٹر فیس بک سے نکل کر ٹیلی ویجن کے چیختے چلاتے چہروں اور چمچماتے چہروں سے باہر نکل کر بھی کیا لوگوں کے بارے میں کوئی سوچ پا رہا ہے جو ہجاروں کی سنکھیا میں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ لگاتار پلان کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں یہ ہجاروں لاکھوں کی سنکھیا میں تو دلی کی فیکٹریوں میں ہی لوگ رہتے تھے جو کسی مکان میں نہیں رہتے تھے جب فیکٹرییاں بند ہوئی ان فیکٹری مالکوں نے انہیں کچھ سو روپے پکڑا کر ان فیکٹریوں سے بھگا دیا اور اب وہ مجبور ہیں سوچئے جن سے لاکھوں کروڑ روپے کمایا ان کو دو دن کے لوگ ڈاؤن میں کیسے روانہ کر دیا جا رہا ہے ان کے فیکٹری مالکوں دوارہ یہ بڑا سوال ہے اور یہ بڑا سوال لگاتار بنا رہے گا دیکھئے آپ کہاں جا رہے ہیں کس شہر جا رہے ہیں آپ بستی جا رہے ہیں کی گورکپور جا رہے ہیں بستی میں کہاں رہتے ہیں آپ بستی خال بستی میں بستی میں کہاں پانی والی ٹنکی پاس ٹی وی ٹاور کے روڈ پر رہتے ہیں تو آپ کیا کام کرتے تھے ہاں پر کیا کرتے تھے کمپنی میں کام کرتے تھے تو کمپنی میں بند ہو گئی کمپنی تو آپ کے کیا مالک نے کچھ ایڈوانس پیسہ نہیں دیا کچھ بھی نہیں سوچا آپ لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں نے کہا نہیں کہ سرکاروں نے کہا کہ کم سے کم مہینے دو مہینے رک جائیں سنکرمڑ کا کال ہے باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہے تو آپ یہاں سے جائیں گے کیسے بستی تو یہاں سے کم سے کم کچھ نہیں تو سات سو کلومیٹر ہے یہاں سے مالکوں نے کہا آپ لوگ ابھی جاؤ جب کام تال ہو جائے پھر بلا لیں گے یہ دیکھئے تصویر اور ٹیلی ویجن کی چیکتی چلاتی بحثوں کے بیچ ڈیویٹوں کے بیچ بڑی بڑی باتوں کے بیچ سوال یہ تھا کہ ایک انڈیا ایسا بھی بستا ہے جو نہ سوشل میڈیا پر ہے نہ جو فیس بک پر ہے ان کے ہاتھوں میں سمارٹ فون جرور پہنچ گئے ہوں گے لیکن ان کے پیٹ بھرنے کے لیے روز کا انتظام جو ہے وہ سنبھو نہیں ہے اور وہ سنبھو کیسے کیا جا سکتا ہے یہ بڑا سوال ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھئے اس طرح سے پیدر لوگ گھڑکتر کہاں جا رہے ہیں مائی صاحب فرقہ بات جا رہے ہیں یہ کتنے دن کا بچہ ہے یہ کس شہر جا رہے ہیں آپ لوگ گاجہ بات الہاباد جا رہے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ کراہ دار سے کہہ دیا گیا کچھ ہو رہا ہے اور فیکٹری جو مالک ہیں انہوں نے کچھ پیسہ نکل جاؤ نکل جاؤ دکھا رہا ہوں کہ لوگوں کو ماس تک مہیا دکھا رہا ہوں بلی بورٹر کے گاجی پور کی بھائی کہاں جا رہے ہو تم یہ بتاؤ سہی جانپور جاؤ کہ کہاں کام کرتے تھے کہ وہ کام بند ہو گیا تو کچھ پیسہ ویسا دیا کچھ کی کیوں اچنے یلدی جانے دے رہے ابھی دو ہی دن کی تو بات بھی تھی لوگ ڈاؤن کی ماس تک آپ کو نہیں دیا گیا وہ سوچئے جو سرکار یہ دس دس روپے کا جو ماسک ہے وہ تک نہیں لوگوں نے اپنے پیسوں سے خریدا اور جب لوگ ڈاؤن ہوا تو اس کے تیسرے ہی دن فیکٹری مالکوں نے بینا کچھ پیسہ دیا ان لوگوں کو بھگا دیا اور لوگ اب جو ہے پیدل اس طرح سے جانے کو مجبور ہیں سرکاروں کی ویوستہ جو ہے سپ پریس کانفرنس میں ہے کاغجوں میں ہے سوشل میڈیا پر ہے اور اصلی تصویر یہ ہے اصلی تصویر یہ ہے کہ دیکھئے کس طرح سے اس طرح کی استھیتی پیدا کر دی گئی اس طرح کے حالات پیدا کر دیئے گئے کیا یہ کرونا کے سنکرمن کو اور بڑھا نہیں ملے گا کیا اس میں سرکار کی گلتی نہیں ہے کہ سوال جو ہے لگاتار بنا رہے گا اور ہم بھی اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں جتنا کر سکتے ہیں جتنی مدد کر سکتے ہیں لیکن اسی دلی میں ایسے ایسے کروڑ پتی عرب پتی پڑے ہوئے ہیں جن کے پاس اتنا خجانہ ہے اتنا راشن ہے اتنے بڑے دھارمک پرتشتھان ہے جن مندر گردواروں سے لے کر جن کو سب کو مل کر باہر آنا چاہیے پولیسی آڈنڈے سے ہاکنے سے نہیں سرکاری ویوستاؤں سے دیش شلتا ہے اور کرونا کی مہاماری سے نپٹنے کے لیے یہ ساپ سامنے آ گیا ہے کہ سرکارے ناکام رہی ہیں اور بینا کسی تیاری کے یہ لوگ ڈاؤن کر دیا گیا اپنے گھروں تک جانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں